نمشکر دوستو میں ہوں راجن تیباری اور آپ دیکھ رہے ہیں جوتش منطر جیسے کی ہم سب جانتے ہیں کہ سبھی لوگ اپنے دھرم کا پالن کرتے ہیں کوئی کسی دھرم کا پالن کرتا ہے تو کوئی کسی دھرم کا پالن کرتا ہے لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے منوشہ جیون میں پانچ پرکار کے مہا پاپ ہوتے ہیں جو ہم سے یدہ کدہ ہو جاتے ہیں یا جانے انجانے میں وہ مہا پاپ ہو جاتے ہیں پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ مہاپاپ ہوتے کون سے تو پہلا مہاپاپ پہلا مہاپاپ ہوتا ہے بال ہتیا اگر کسی کے دورہ بال ہتیا کی جائے یعنی کسی بچے کو مارا جائے اب وہ بچے کو مارنا الگ الگ پرکار سے ہو سکتا ہے یا تو آپ بچے کو مار دیجئے یا پھر آپ اگر گھرون ہتیا کر رہے ہیں تو بھی وہ بال ہتیا کے ہی جیسا ٹریٹ کیا جائے گا یعنی اگر کوئی بال ہتیا کرتا ہے یعنی کوئی گھرون ہتیا کرتا ہے یا کسی کے بچے کے جن لینے سے پہلے ہی اسے مار دیتا ہے تو وہ بال ہتیا کی سرینی میں آتا ہے اور یہ ایک مہا پاپ ہے منوش جیون میں یہ بہت بڑا مہا پاپ کہلاتا ہے دوسرا جو مہا پاپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پرستری گمن یا پرستری کا ساتھ یعنی کہ آپ ایک میریڈ انسان ہیں اور میریڈ انسان ہونے کے ساتھ آپ کے پاس اپنی بائی فے اس کے بعد بھی اگر آپ کسی دوسری استری کے سنگ رہتے ہیں کسی دوسری استری کے ساتھ اسی پرکار سے بیوار کرتے ہیں جس پرکار سے آپ اپنی میسیس کے ساتھ اپنی پتنی کے ساتھ بیوار کرتے ہیں تو یہ مہا پاپ کی گنتی میں آتا ہے یعنی آپ دوسرے کو بھی اپنی میسیس کے طرح ٹریٹ کر رہے ہیں تو یہ مہا پاپ کی گنتی میں آتا ہے ٹھیک ہے تیسرا مہا پاپ ہے سونے کی چوری بیسے تو چوری ہی ایک پاپ ہے لیکن اگر کوئی انسان سونے کی چوری کرتا ہے کسی کی آبوشن چورا لیتا ہے کسی کی رکم چورا لیتا ہے اور بتاتا نہیں دیکھو گا آپ نے کئی بار گھروں میں بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی کسی کی رکم چورا لیتا ہے رکم مطلب ہوتا ہے اس کے آبوشن کوئی آبوشن جرونی کی چور ہی اس کو چورا ہے کوئی بھی اگر چورا رہا ہے سونے کی چیز تو وہ ایک مہاپاپ کی کٹیگری میں آتا ہے مہاپاپ کی سریڈی میں آتا ہے ٹھیک ہے جو چوتھا مہاپاپ ہے وہ ہے کسی کا گھر جلا دینا کوئی انسان ہے کسی سے بیر بھاو رکھتا ہے کوئی سے عرشہ رکھتا ہے اور وہ سامنے والے کے گھر میں آگ لگا دے اب یہاں پہ آگ لگانے کا بھی الگ الگ بات ہے یا تو آپ جو فائر ہے یعنی کی آگ ہے اس سے اس کا گھر جلا دے وہ آگ جلانا ہوتا ہے یا آگ لگانا ہوتا ہے دوسرا آپ ان کی جو جیوان ایک خوشحال جنگی ہے اس میں کسی پرکار سے بش گھول دے وہ بھی ایک طرح کا آگ لگانا ہوتا ہے تو اگر کوئی انسان کسی کے اچھے والے گھر میں بش گھول دیتا ہے اچھے والے گھر میں ان کے بیچ میں کلیں اتپنے کر دیتا ہے تو وہ بھی ایک طرح سے آگ لگانا ہوتا ہے یا تو گھر کو جلا دی جائے وہ بھی آگ لگانا ہوتا ہے اور اس پرکار سے دوسرا جو میں نے بتایا وہ بھی آگ لگانا ہوتا ہے اگر اس پرکار کا کوئی انسان کرتے کرتا ہے تو وہ بھی ایک مہا پاپ کی شرنی میں آتا ہے ٹھیک ہے پانچوہ اور انتیم جو مہا پاپ ہے وہ ہے بسواز گھات کرنا کسی انسان کا اگر آپ بسواز جیتے ہو اس کے بعد اس کے ساتھ دھوکہ کرتے ہو تو یہ بسواز گھات کی شرنی میں آتا اور اس بسواز گھات کو بھی ہماری دھرم گرنتوں میں مہا پاپ بتایا گیا ہے تو اس پرکار سے یہ پانچ جو پاپ ہے ان کو مہا پاپ کی شرنی میں رکھا گیا ہے تو آپ سبی سے بینے مرنے بیدن ہیں کہ کوئی بھی انسان ان مہا پاپ کو نہ کرے اور ان سے بچ کے رہے ہیں کیونکہ اگر ایک بار آپ کے دورہ یہ مہا پاپ ہو گیا تو پھر اس کے جو دوسپرے نام ہیں اس سے پار پانا آپ کے لئے بہت کٹھن ہو جائے گا اس قرن سے ان چیزوں سے بچ کے رہے ہیں آشاء کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیز سے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل جو تشمند کو سبسکرائک پرنا نہ بھولیں آج کے لئے بس اتنی ملتے کے نوی شخصات تاپرے یہ خوش رمجد دی جا گیا جائے ہند